اس پروپلم کا دیکھو زبردست آپ سے کہہ رکھا ہے where does a body wakes more at sea level or on the mountains بتاؤ کہاں زیادہ ہوگا اگر یہ دیکھو یہ ایسا بنا کر دکھا جاتا ہوں یہ mountain ہے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہے اور یہ ہماری زمین ہے یہ plain area ہے اور یہ mountains ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیلا نیلا یہ کہیں نہ کہیں sea level ہے اور یہ surface of the earth ایسا مان لیتے ہیں حالانکہ plane کو ہی مانویا ہے surface of the earth چلو ٹھیک ہے میں یہیں لے لے تھا ہوں plane پر یہ surface ہے تو آپ سے کہہ رکھا ہے کہ sea level پر زیادہ ہوگی g کی value یا پھر آپ یہ کہیں mountains پر تو mountain کا مطلب یہ ہے کہ surface سے کچھ particular height h height پر اوپر جانا ایک طرح سے altitude اور آپ کو پتا ہے جب آپ surface سے اوپر کی طرف کو جاتے ہو تب g dash is equal to g 1 plus h upon r e کا whole square اس کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے آپ اوپر کو جاؤ گے جیسے جیسے آپ h کو بڑھاؤ گے ویسے ویسے g کی value گھڑتی چلی جائے گی کیونکہ inversely proportional دکھائے دے رہی ہوگی square کے تو جاہر سی بات ہے c level پر h ہوگا ہی نہیں تو یہاں پر g جو ہوگا وہ maximum ہوگا اور height کے ساتھ g وہ decrease کرے گا height کے ساتھ جس کو آپ altitude کہتے ہیں تو g کی value کم ہوتی چلی جائے گی جیسے سے آپ altitude پر جاؤ گے تو mountains پر g کی value میں کچھ نہ کچھ کمی جرور ہوگی as compared to the c level اگر آپ اپنا وزن یہاں پر دیکھیں پھر mountains پر جا کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے weight میں change آ جائے گا mass وہ ہی رہے گا لیکن weight میں change آ جائے گا چلو یہ تو آپ کو basic level پر knowledge میں رکھنا بھی چاہیے